تناوش کے گھر کے سامنے کار رکھتے ہی وہ نیچے اترتے ہوئے بولا تم لوگ یہیں انتظار کرو اس کی دیکھا دیکھی تناوش بھی نیچے اتر گئی دروازے کے پٹ میں جھری دیکھتے ہوئے وہ دستک دینے کا ارادہ تر کر کے دروازے کو دھکلتا ہوا اندر گھس گیا تناوش بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی مگر اسے کبیر دادا کے اپنے گھر میں داخل ہونے پر حیرانی ضرور ہو رہی تھی اس نے سوچا شاید امی جان کو میری شکایت کرنے جا رہا ہو مگر اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ آخر کیا شکایت کرے گا میں کوئی اپنی مرضی سے تو وہاں نہیں گئی وہ مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے اس میں میرا تو کوئی خصور نہیں ذہن کے گھوڑے دوڑاتے وہ اس کے پیچھے چلتی رہی بشرا کمرے ہی میں گھسی تھی جو ہی کبیر دادا تناوش کو لیے گلہ کھنکارتا ہوا اندر داخل ہوا پریشانی سے سر پکڑے بیٹھی بشرا خوشی سے چیختے ہوئے بیٹی کی طرف بڑھی تم کہاں تھی میری جان وہ ماں کے ساتھ لپٹ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی اتنا قریبا کر اس کا محبوب پھر واپس لوٹنے والا تھا کبیر دادا نے بھی بشرا کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ تناوش کے اغوا کی بابت جان کر وہ پریشان ہو جائیں بشرا بیٹی کو تسلی بھرے چند الفاظ کہہ کر کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوئی کبیر دادا کی خاموشی کو اس بات جانتے ہوئے اس کی بات جاری رہی لیکن کیوں؟ آپ نے تو اسے دھدکار دیا تھا پھر ساتھ لے جانے کا خیال کیسے آیا؟ جس لڑکی کو آپ گھر نہیں رکھ سکتے اس کے ساتھ ایجاشی کرنے اور اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ کیا اسی لیے ہماری مدد کی تھی کہ اس کے بعد ہمارا تماشا بنا دو؟ آپ سے تو وہ دلاور شیخ ہی بہتر تھا جو میری بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا تناوش نے تڑپ کر ماں کو روکنا چاہا ماں جی نہیں جبکہ کبیر دادا ششدر کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا وہ ساری باتیں اس کے سر سے کافی اوپر سے گزر گئی تھی تم خاموش رہو بیٹی کو جھڑک کر وہ کبیر دادا کی طرف متوجہ ہو گئی آپ بھرے مجمع میں نکاح پڑھوا کر میری چانسی معصوم بیٹی کو دلہن بنا کر لے گئے اور چار دن کسی گاہک کی طرح اسے نوچ خسوٹ کر دھدکار دیا کیا آپ کے آفر کیے ہوئے روپے میری بیٹی کے دکھ درد کا درمان ہو سکتے ہیں جانتے ہو وہ معصوم دو دن سے کیسے تڑپ رہی ہے کیسے ایک گڑ گڑا رہی ہے کہ آپ کے پاس چاہ کر منت کروں کہ میری بیٹی کو بیوی نہیں ملازمہ ہی بنا کر رکھ لو تنخواہ بھی نہیں لے گی کسی حق کا مطالبہ نہیں کرے گی بس اسے خود سے دور نہ کرو کیا جواب دیتی اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسے بہلاتی کیسے تسلی دیتی جبکہ کسی محبت کرنے والے کے دل کو تسلی تو اس کے محبوب کا ساتھ ہی دے سکتا ہے نا اور یہاں معاملہ ایک بڑے آدمی کا تھا جسے نہ تو لڑکیوں کی کمی ہے اور نہ کسی کی پرخلوس محبت سے کوئی غرض بشرا سانس لینے کو رکھی اور پھر اس کی بات جاری تھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند ٹکے دے کر میری بیٹی کے دکھوں کا مطاوہ کر دیں گے یا کوئی گاڑی بنگلا دے کر ہماری جھولی خوشیوں سے بھر دیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے ہم غریب ضرور ہیں مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے خاص کر حرام کی دولت کا ایک روپیہ نہیں چاہیے ہمیں اور اب گزارش یہ ہے کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو اسے اپنے دکھوں اور غموں کے ساتھ رہنے دو جتنی عیاشی کرنی تھی آپ نے کر لی میری بیٹی نے پورا پورا معافظہ ادا کر دیا ہے امید ہے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے آئندہ آپ یہاں نظر نہیں آئیں گے تناوش دکھ بھرے لہجے میں چیخ پڑی امی جان بشرا کو سخت غصایا ہوا تھا بولی بکواس بن کرو ورنہ اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلہ گھونٹوں گی یہ بے ہیائی اور بے غیرتی نہیں تو کیا ہے دو دن پہلے گھر سے نکالا آج دل چاہا تو پھر اٹھا کر لے گیا اور چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ واپس چھوڑنے آ گیا کیا تواف ہو تم یا اتنی بے غیرت ہو گئی ہو کہ جسے اپنی عزت اور شرم کا کوئی پاس نہیں بشرا کے ہونٹوں کی حرکت رکھتے ہی کبیر نے دھیمے لہجے میں پوچھا مجھے بات کرنے کی اجازت ہے خالہ بشرا بولی آپ کو بات کرنے سے کون روک سکتا ہے صاحب جی باقی آپ نے جو فلسفہ بیان کرنا ہے وہ مجھے پہلے سے معلوم ہے ہر زوراور کا آخری فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ مستند ہے اس کا فرمایا ہوا اسلام کے بہادر جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہماری حاصلہ افضائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں کبیر بولا خالا جان آپ مجھے الزام دیے جائیں گی یا اپنی بیٹی سے کچھ پوچھنے کی زہمت بھی کریں گی آپ کو حرام کا ایک روپیہ نہیں چاہیے اور آپ کی بیٹی میری تجوری سے کروڑ روپے نکال کر لائی ہے آپ کو میری ملازمہ بن کر رہنے کا کہنے والی خود کوٹھی اور کار ملنے کی خوشی میں مجھے ٹھوکر مارائی ہے اسے عیش و آرام کی زندگی درکار تھی کبیر کا ساتھ نہیں اور پھر اتنی جرت بھی مفقود ہے کہ میرا سامنا کر سکے اور جہاں تک آج اسے ساتھ لے جانے کی بات ہے تو یہ خود آپ کو بتا دے گی کہ اسے کیسے اغوا کیا گیا میں تو بس بروقت اس کی جان بچانے پہنچا تھا اور وہیں سے سیدھا یہاں لے آیا آنکھوں میں حیرانی بھرے تناوش گلوگیر لہجے میں بولی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر داتا اس پر چوری جیسا گھٹیا الزام لگائے گا وہ بولی میں اللہ پاک کی قسم کھاتی ہوں میں نے آپ کی تجوری کو ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جب آپ پاشا بھائی کو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی قیمت پر مجھ سے آپ کی جان چھڑوا دیں اسی وجہ سے پاشا بھائی نے کوٹھی وغیرہ کی بات کی تھی لیکن میں نے منع کر دیا آپ ابھی پاشا بھائی سے تصدیق کر سکتے ہیں اس کی سیاہ آنکھیں آپ شار بن گئی اس کا معصوم سیدھا اور سچا لہجہ ایسا نہیں تھا جو کبیر دادا کے دل پر اثر نہ کرتا وہ علج گیا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پاشا اس سے غلط پیانی کرتا یا اس کی تجوری سے پیسے نکالتا پھر وہ خود اپنے کانوں سے تناوش کے الفاظ سن چکا تھا یہ ساری الجھن پاشا ہی دور کر سکتا تھا یا تو تناوش ایش و آرام کی زندگی گزارنے کی خواہش کو ماں سے چھپا کر کوئی کھیل کھیل رہی تھی یا پاشا کوئی ڈنڈی مار رہا تھا تناوش کا لہجہ اور انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے جھوٹا سمجھ سکتا پاشا سے اصل بات معلوم کرنے کی خواہش میں وہ تناوش کی بات کا جواب دیے بغیر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا تناوش تیز سسکی بھرتے ہوئے ماں سے لپڑ گئی چلے گئے ہیں نا اب کبھی نہیں لوٹیں گے میں جانتی ہوں وہ کبھی نہیں آئیں گے وہ مجھے ملازمہ رکھنے پر بھی راضی نہیں ہے ماں جی ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے وہ تو بس اپنی انا اور اپنی زبان کی پاسداری میں میری عزت بچانے آئے تھے کیونکہ مجھے کسی دوسرے کے ہاتھوں نقصان پہنچنے پر ان کی ناک کٹ جاتی اور وہ اپنی اونچی ناک بچانے کے لیے مجھ پر احسان کرنے چلے آئے ماں نے کہا چھپ کر جا میری جان اتنا نہیں روتے بشرا اسے اپنے ساتھ لپٹا کر تسلی دینے لگی مگر دل بے ایمان تسلیوں سے کہا مانا کرتا ہے وہ بولی امی جان آپ کو اتنے سخت الفاظ تو استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے پہلے مجھ سے پوچھتو لیتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ کس مقصد سے تھی وہ تو مجھے بچانے آئے تھے ایک غلیز بد کردار درندے کے چنگل سے مجھے چھوڑانے آئے تھے آپ کی بیٹی کی طرف بڑھنے والا گندہ ہاتھ کاٹنے آئے تھے آپ کی بیٹی کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھوں کو پھوڑنے آئے تھے اور آپ نے ان کی بیزتی کر دی جانتی نہیں آپ کی بیٹی کتنی بدنصیب اور جنم جلی ہے پیدائش کے ساتھ ایسی پیچیدیاں لائی کہ آپ دوبارہ ماہ ہی نہ بن سکیں بابا کہنا سیکھا تو پیار کرنے والے ابو جان مو موڑ گئے جوان ہوئی تو پیارے بھائیار اٹ گئے اور شادی کے ایک ہفتے کے بعد ماہ کے دروازے پر آن بیٹھی وہ سسکیاں بھرتے کبھی کبیر دادا کی شکایت کرنے لگتی کبھی ماہ کو گلا کرنے لگتی اور کبھی اپنی بدنصیبی کا رونا رونے لگتی بشرب ہی آنکھوں میں پیدا ہونے والی نمی کو روکے اسے مسلسل پچکار کر تسلیہ دے رہی تھی ہچکیاں بھرتے ہوئے اس نے بے ساختہ پوچھا ماں جی کیا میں خوبصورت نہیں ہوں ماں نے کہا پگلی نہ ہو تو تم تو شہزادی ہو شہزادی وہ بولی پھر انہیں اچھی کیوں نہیں لگتی ماں نے کہا اچھا لگنے کا انحصار صورت پر تو نہیں ہوتا میری جان اور چھوڑو جانے دو اگر اسے تمہاری ضرورت نہیں تو تم کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو اس نے گلوگیر لہجے میں کہا مجھے تو ان کی ضرورت ہے نمائی ماں نے کہا وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے کچھ عرصے کے بعد تمہیں اس بے وفا کا نام بھی بھول جائے گا یہ شہر ہم یوں بھی چھوڑ دیں گے اور پھر دیکھ لینا میں اپنی شہزادی کے لیے کیسے راج کمار کارشتہ ڈھونڈتی ہوں اس کے ساتھ مل کر نئی زندگی گزارنا تناوش ہالے سے بڑھ بڑھائی زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا گر یہ تیہ ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا جس کے ہونے سے میرا سانس چلا کرتا تھا کس طرح اس کے بغیر اپنا گزارا ہوگا ماں نے کہا اب اپنی انپڑ ماں کو شاعری سنائے گی بشرا نے ہس کر اس کا مو ٹھیک کرنا چاہا مگر وہ آنکھیں نم کیے ماں کی گود میں لیٹی رہی سر کام ہو گیا اس پی کو شکیل احمد کی کال موصول ہوئی تیسی نامیز نارہ بلند کرتے ہوئے اس نے کہا شاباش پھر پوچھا اور تم اس وقت کہاں ہو ذرا صورتحال پر روشنی ڈالو شکیل تفصیل بتاتا ہوا بولا وہیں کوٹھی میں موجود ہوں جو ہی کبیر دادا اپنا کام ختم کر کے چلا گیا میں فوراں اندر گھس گیا فاسی صاحب کے دونوں محافظ اور چوکی دار بے ہوش پڑے ہیں ایک خوفزدہ ملازمہ تھر تھر کامپتی باورچی خانے میں چھپی ہے جبکہ فاسی صاحب باقی نہیں رہے کبیر دادا نے بہت درندگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے دونوں بازو توڑ دیئے اور آنکھیں پھوڑ دیں بیچارے کی لاش آن تھے مو بیت الخلا میں پڑی ہے ایس پی بولا تم تھوڑی دیر وہیں ٹھہرو میرا ایک آدمی آ رہا ہے پھر تمہارا کام ختم ہو جائے گا اور فاسی گینگ کا نمبر ٹو بننے کی پیشگی مبارک باد قبول ہو شکیل احمد خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا بولا بہت بہت شکریہ سر مزید کوئی بات کیے بغیر اس پی نے رابطہ منقطع کیا اور ایک دوسرا نمبر ملانے لگا کال فوراں ہی وصول کر لی گئی جی سر اس پی بولا وقت آ گیا ہے وہ اندر ہی ہے بے ہوش پڑے محافظوں سے کوئی تاروز نہ کرنا ملازمہ اور شکیل کا ٹکٹ کاٹ دو ٹھیک ہے سر کہتے ہی رابطہ کاٹ دیا گیا اس پی گھومنے والی کرسی سے ٹیک لگا کر اس کی جوابی کال کا انتظار کرنے لگا دس منٹ بعد ہی اسے اطلاع مل گئی کام ہو گیا ہے مختصر الفاظ میں کہتے ہی کال کٹ گئی اس پی بولا واہ بہت خوب نعرہ بلند کرتے ہوئے وہ اخلاق حسین کا نمبر ملانے لگا اسے اخلاق حسین کی آواز کے ساتھ لوگوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا جی جناب اس پی خوشی سے چہکا بیچارہ فاسی اب اس دنیا میں نہیں رہا اخلاق بولا او نو بہت افسوس ہوا یہ سن کر کیسے ہوا یہ سب اس نے دائیں بائیں بیٹھے آدمیوں کو سنانے کی غرص سے جان بوچ کر ایسے فقری ادا کیے اس پی بولا سارے ثبوت ختم کر دیا ہیں فاسی کے دونوں محافظوں کو کبیر دادا بے ہوش چھوڑ گیا ہے لازمان دونوں نے اس کی شکل دیکھی ہوگی وہی بتائیں گے کہ یہ کام کس کا ہے تم بس اہم آدمیوں کو لے کر موقع پر پہنچو ٹھیک ہے کہہ کر اخلاق حسین نے کال کٹ دی اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا نوشاد اور نقیب اللہ جان اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے نوشاد آفریدی نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کیا ہوا شاہ جی اخلاق حسین بولا بہت برا ہوا یار اس پی زمیر حسین صاحب بتا رہے ہیں کہ فسیودین صاحب کو ان کی آرنگزیب کالونی والی کوٹھی میں کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا ہے ہمیں وہاں جانا چاہیے نوشاد آفریدی فوراں اٹھ کھڑا ہوا چلیں چند منٹ بعد سرگوشی میں یہ بات تمام گینگ کے بڑوں تک پہنچ گئی تھی تقریب کو عورتوں کے حوالے کر کے وہ اپنی اپنی کار میں مطلوبہ سمت کو روانہ ہو گئے پولیس وہاں پہلے سے پہنچی ہوئی تھی فسیودین کے دونوں محافظ اور چوکیدار پولیس کی حراست میں تھے اس پی بزاد خود وہاں موجود تھا اس نے تمام کو پہلے تو فسیودین کی مسخ لاش دکھائی اور پھر ایک الہدہ کمرے میں لے جا کر بولا نہائیت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام کبیر دادا کا ہے فسیودین کے دونوں محافظ ہمیں بے ہوش پڑے ملے انہی سے پتا چلا کہ کبیر دادا اپنے محافظوں کے ہمراہ وہاں آیا تھا دونوں محافظوں کو بھی کبیر دادا نہیں بے ہوش کیا پاشا نے نفی میں سر ہلایا بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کبیر دادا کسی پر چھپ کر وار نہیں کرتے کاشف راج پوت نے فوراں اس کی تائد کی بولا پاشا ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے بھی یہ کوئی سازش لگتی ہے اسپی نے مو بنایا بولا کیا بچگانہ باتیں کر رہے ہو یار دونوں محافظوں کی اتنی جرت کہ بغیر کسی خوف کے کبیر دادا کا نام بکھ دیں پاشا موبائل فون نکال کر کبیر دادا کا نمبر ملانے لگا ایک منٹ میں دادا سے بات کرتا ہوں کال وصل کرتے ہی کبیر دادا بغیر رسمی کلمات کی ادائیگی کے بولا تم یہاں پہنچو بہت ضروری بات ہے پاشا بولا ٹھیک ہے دادا میں آ رہا ہوں اور فون جیب میں ڈالتا ہوا اسپی کی جانب متوجہ ہوا بولا دونوں محافظ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ انہیں پولیس کے پاس نہ جانے دیں اسپی کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکرہ ہاتھو بھری بولا پاشا صاحب آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں دونوں محافظوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر چکا ہوں پاشا بولا میں دادا کے پاس جا رہا ہوں اور میرا خیال ہے کل کے دن بیٹھا کر رکھ لیں اس نے مشورہ چاہنے کے لیے شہاب قصوری کے طرف دیکھا اور شہاب قصوری کے سر ہلانے پر وہ باہر نکل گیا شہاب قصوری کہنے لگا تقریبا تمام ہی یہاں موجود ہیں کل ایک بجے اس مسئلے پر بات چیت ہوگی نوشاد آفریدی نے مشورہ چاہا فسی الدین کی جگہ تیمور علی آ جائے گا وہ فسی الدین کا نمبر دو تھا شہاب قصوری نے سر ہلایا بولا ٹھیک ہے اگر تمام راضی ہیں تو اسی کو بانٹو اخلاق حسین نے لقمہ دیا بولا یہ ضروری بھی ہے ورنہ تو باقی کے تمام سربراہ اس کے گینگ پر قبضہ کرنا چاہیں گے اور خطرہ ہے کہ اس سے جھگڑا جڑ پکڑے گا اس پی بولا میں اسے سمجھا دیتا ہوں اور وہ کمرے سے نکل کر اس طرف چل دیا جہاں تیمور علی موجود تھا اس پی کے علاوہ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس تمام منصوبے میں تیمور علی پیش پیش رہا تھا اس کا مطمئن نظر گینگ کی سربراہی کا حصول تھا اور اب اس پی اسے یہی خوشخبری سنانے جا رہا تھا اس بارے تو اس پی نے نوشاد آفری دی اور اخلاق حسین کو بھی بے خبر رکھا تھا کبیر داتا کو بے چینی کے عالم میں ٹرائنگ روم کے اندر ٹہلتے دیکھ کر پاشا نے سمجھا شاید وہ فسی الدین کے قتل کی وجہ سے پریشان ہے اس نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا کیا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی کبیر دادا کے قدم رک گئے تھے تجوری سے رقم کس نے نکالی تھی اس نے پاشا کے سر پر بم پھوڑا وہ بولا یقیناً فاسی حد چھٹنے تو نہیں نکالی ہوگی پاشا اتمنان بھرے انداز میں سوفے پر بیٹھ گیا کبیر بولا کھڑے ہو کر بات کرو اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ پاشا کا دل ناخشگوار انداز میں دھڑکنے لگا وہ ہونٹ بھیجتے ہوئے کھڑا ہو گیا جی کبیر دادا نے سوال دہرایا تجوری سے پیسے کس نے نکالے تھے پاشا بولا اس بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کبیر بولا میں سچ سننا چاہتا ہوں اس کی آنکھوں سے چلکتی سرخی نے پاشا کو احساس دلا دیا کہ اسے کچھ نہ کچھ سنگن ضرور تھی وہ بولا تمام رقم اوپر میری علماری میں پڑی ہے پاشا نے سچ اگل دیا کبیر دادا نے اگلا سوال پوچھا کیا تناوش نے تلاق کا مطالبہ کیا تھا اور کوٹھی کار وغیرہ کے حصول کی خواہش ظاہر کی تھی پاشا کو معلوم ہو گیا کہ تمام بات کھل گئی ہے یقینا اسے تناوش ہی نے ساری بات بتائی تھی وہ بولا نہیں وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی یہ سارا میرا ہی منصوبہ تھا مجھے اس کا آپ کے قریب رہنا پسند نہیں تھا آپ بھی اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے مجبورا مجھے یہ ڈراما ترتیب دینا پڑا پاشا نے لولے لنگڑے دلائل کا سہارا لینے کی بجائے حقیقت بیان کر دی کبیر بولا یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ اسے خراش نہیں آنا چاہیے اس کی آواز میں شامل غصہ اس کے لیے غیر متوقع تھا پاشا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے جی لیکن مگر چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے بات پوری نہ کرنے دی گھٹیا انسان اس کی حفاظت کس نے کرنی تھی کبیر دادا کے اگلے تھپڑ نے اسے فرش پر اچھال دیا وہ کالین سے اٹھ کر باچوں سے رستہ خون صاف کرنے لگا تمہاری بے پروائی اور گند منصوبے کی وجہ سے اس غلیظ فاسی نے میری بیوی کو بیلی باس کیا اس کے پاکیزہ بدن کو چھوا جس کے بال کبھی غیر مردے نہیں دیکھے وہ کپڑوں کے بغیر اپنی عزت بچانے کی بھیک مانگ رہی تھی اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تمہاری وجہ سے کبیر دادا نے اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی پاشا نے ان ٹھوکروں سے بچنے کی کوشش نہ کی وہ چپ چاپ زمین پر پڑا مار کھاتا رہا فسی الدین کی موت کا معمہ بھی حل ہو گیا تھا اچانک راحت خالہ باورچی خانے سے نکل کر بھاگی آئی ساب جی خدا کے واسطے بس کریں وہ مر جائے گا راحت خالہ اس بے غیرت کو کہو میرے گھر سے دفع ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کی منہوس صورت نہیں دیکھنا چاہتا راحت خالہ روتے ہوئے بولی ابھی چلا جاتا ہے ساب جی آپ کمرے میں جا کر آرام کریں مگر کبیر دادا تیز قدموں سے باہر کی طرف چل پڑا اس کے دل میں حل چل مچی ہوئی تھی تناوش نے بے وفائی نہیں کی تھی اس نے نہ تو کبیر دادا کو جھوٹ بولا تھا اور نہ اسے دھوکہ دیا تھا اسے دولت نہیں کبیر دادا کا ساتھ درکار تھا ایک دکھ دینے والی سوچ اس کے دماغ میں گونجی جانے وہ کتنا روتی رہی ہوگی کیسے مجھے آوازیں دیتی رہی ہوگی کیسے کیسے صفائیاں پیش کرتی رہی ہوگی اور میں اسے دھوکے باز سمجھتا کوستا رہا مرسیڈیز میں بیٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا عظیم اس کے ساتھ جانے کے لیے بھاگا تھا مگر وہ اسے ہاتھ سے واپس جانے کا اشارہ کر کے دروازے سے باہر نکل گیا ڈرائنگ روم میں راحت خالہ چیختے ہوئے ملازموں کو بلا رہی تھی عظیم اسی طرف بڑھ گیا وہاں پاشا کو زخمی حالت میں بے ہوش پڑھا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اس نے پریشان ہو کر پوچھا کیا ہوا راحت خالہ نے اصل بات بتانا مناسب نہ سمجھا بولی سیڑھیوں سے گر گئے ہیں اب انہیں کمرے میں لے جانا ہوگا عظیم بچہ نہیں تھا کہ اس کے جھوٹ سے بہل جاتا مگر اس نے قریدنے کی بجائے ملازموں کو پاشا کو اٹھانے کا اشارہ کیا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پاشا کو اس کے کمرے میں منتقل کر دیا راحت خالہ وہیں اس کی تیمارداری کرنے لگی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے